اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ جن سٹوڈنٹ کے پاس بکس نہیں ہیں یا پھر ان کے پاس گائیڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل سٹیڈی ویڈ می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب تو میرے یوٹیوب چینل اور پرس بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک برق پہنچ سکے سو لیٹس سٹارٹ ناؤ جی تو سٹوڈنٹ جیسا کہ میں آپ کو یہاں دکھا رہی ہوں کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں لیسن نمبر ون جو تھا ہم نے وہ ریڈ کیا تھا اور ہمارا لیسن نمبر ون تھا ہوم اکنامکس کا تعرف آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ریڈ کرنے جا رہے ہیں باب نمبر دو غزہ اور غزیت کا تعرف جی تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس شارٹ کسٹن میں آ رہا ہے کہ غزائی اجزاء کے نام لکھیں ٹھیک ہے اس کا جو نمبر ایک پہ آتا ہے پروٹین لحمیات سیکنڈ پہ ہے کاربو ہائٹریٹس نشاستہ دار غزائیں آگے ہے چکنائی ویٹامن حیاتین مدنی نمکیات اور پانی ٹھیک ہے آگلا کسٹن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے غزائیت سے کیا مراد ہے اس کا انصر ہے غزائیت سے مراد غزہ کی وہ خصوصیات ہیں جو انسانی صحت و نشنما اور تندرستی کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہیں اگلا کسٹن ہے ہمارے پاس کہ غزائی گروہ کتنے ہیں اس کا انصر ہے کہ غزائی گروہ پانچ ہیں جن کے نام درجہ زیل ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک اناج اور دالوں کا گروہ نمبر دو سبزیوں اور پھلو کا گروہ نمبر تین گوشت اور پولٹری کا گروہ نمبر چار دودھ اور دودھ سے بنی اشیا کا گروہ نمبر پانچ چکنائی اور مٹھاس کا گروہ اگلا کسٹن ہے ہمارے پاس کسٹن نمبر فور سبزیاں اور پھل ہمارے لئے کیوں اہم ہیں اس کا انصر ہے سبزیاں اور پھل ہمارے جسم کے لئے نہائیت ضروری ہیں کیونکہ سبزیوں اور پھلو میں مدنی نمکیات اور وٹمن وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں اب تفصیلی سوالات جو ہیں وہ یہاں پر آگئے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا ہمارے پاس تفصیلی سوال میں ہے وہ ہے غزہ ہمارے جسم میں کون کون سے کام سر انجام دیتی ہے وضاحت کریں اس کا انصر ہے کہ غزہ ہمیں غزائیت فرام کر کے صحت و طبنائی بخشتی ہے غزہ ہمارے جسم میں درجہ دیل تین اہم کام سر انجام دیتی ہے نمبر ایک غزہ جسمانی خلیات کی تعمیر و نشنما کرتی ہے نمبر دو غزہ جسم کو حرارت و قوت مہیا کرتی ہے نمبر تین غزہ جسمانی کامو اور قوت و مدافت کو برقرار رکھتی ہے اگلا ہے غزہ کا صحت سے باہمی تعلق کی وضاحت کریں اس کا انصر ہے کہ جسم کی نشنما جسم کی نشنما بڑھنے کی صلاحیت اور صحت و سلامتی کے لیے غزہ نہایت ضروری ہے اگر غزہ دستیاب نہ ہو سکے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے غزہ کی کمی غزہ کی مقدار کی کمی اور پیشی بھی جسم کی نشنما کو متاثر کرتی ہے جسم سے کام کرنے کی صلاحیت آہستہ بلکل ختم ہو جاتی ہے غزہ کے زیادتی غزہ کی نہ صرف کمی بلکہ زیادتی بھی ہماری صحت کے لیے نقصاندہ ثابت ہوتی ہے اس لیے جسمانی افعال اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب اور متوازن غزہ ضروری ہے یہاں پر ابھی میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہوں گے کہ زیادتی ابھی کچھ لوگ سوچیں گے غزہ کے زیادتی کے سے کیا مراد ہے غزہ کی کمی تو سب کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر کسی کو کھانے پینے کی چیزیں نہ ملیں تو وہ بیمار ہو سکتا ہے اب اگر غزہ کی زیادتی غزہ کی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ایک چیز کو بہت زیادہ کھا لیتا ہے بہت زیادہ جیسے ایک اگر ہم کوک وغیرہ ہو گئی اس کے علاوہ جیسے کوکہ کولا ہے جیسے پیپسی ہے جیسے میرنڈا ہے اس طرح کی چیزیں جتنی بھی جیسے ریڈ بول ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں مینز کے جو ہماری صحت کے لیے موزر ہیں اگر وہ ایک وقت میں ایک کمی اور ایک مینز کے وافر مقدار میں اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ ٹھیک ہوگی لیکن اگر حد سے زیادہ اس چیز کو یوز کریں گے تو وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دا ہے تو وہ کیا ہے غزہ کی زیادتی ہے مینز کے آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں غزہی اجزہ کی فراہمی آگے اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے ہمارا جسم انگانت خلیات کا مجموعہ ہے خلیات کا مجموعہ ہے جن کے درست ہونے سے ہمارا جسم صحت مند رہ سکتا ہے خلیات اگر کمزوریاں بیماری ہوں تو جسم بھی کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتا ہے اچھی صحت و تندرستی کے لیے جسم کو ضرورت کے مطابق تمام غزہی اجزہ کی فراہمی ضروری ہے آگے ہمارے پاس آ رہے ہیں خالی جگہ خالی جگہ ہمارا جسم ایک ڈیش مشین کے مانت ہے سادہ پچیدہ ٹھوس ہلکی تو اس کا رائٹ آپشن ہے پچیدہ اگلا ہے غزہ کے بنیادی گروہ ڈیش ہیں تو اس میں تین چار پانچ چھے جو اس کا رائٹ ہے وہ پانچ موجودہ دور میں فہرست تام کے لیے ڈیش سے مراد لی جاتی ہے بنیادی غزہی گروہ فوڈ پیرامیڈ کلوریس غزہی اجزہ تو فوڈ پیرامیڈ اگلا ہے زیل میں دیئے گئے بیانات میں سے درست بیان کے گرد دائرہ لگائیں غزہ ہمیں حاصل ہوتی ہے کس سے یہاں پر بیچار آپشن ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا میں صرف رائٹ آپشن ریڈ کروں گی ہیواناتی اور نباتاتی ذرائع سی اگلا ہے غزہیت کا درومدار ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے غزہی اجزہ کی موجودگی بار آگے ہے غزہی اجزہ کی تعداد ہے کیا ہے کتنی ہے چھے ہے غزہ ہمارے جسم میں کتنے ہم کام سر انجام دیتی ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے تین ٹھیک ہے آگے ہے جسم کی نشن و ماہ بڑھنے کی صلاحیت اور صحت و سلامتی کے لیے کیا ضروری ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے غزہ اچھے جی اگلا ہمارے پاس یہاں پر رکھا ہے کہ فوڈ پیرامیڈ کے مطابق غزہ کے بنیادی گروہ ہیں تو اس کا رائٹ آپشن ہے پانچ آگے ہے پھلوں میں وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں مدنی نمکیات اور ویٹامین ٹھیک ہے چکنائی کا زیادہ استعمال باعث بنتا ہے موٹاپی کا فوڈ پیرامیڈ کے مطابق تین غزہی گروہ ہیں فوڈ پیرامیڈ کے مطابق بنیادی غزہی گروہ ہیں تو بنیادی جو غزہی گروہ ہیں وہ کتنے ہیں پانچ ہے یہاں پر جیسا کہ میں آپ کو دکھا دوں یہ پانچ ہے آگے ہے خوراک کے تمام جسمانی ضروریات کے مطابق خوراک کی کہ تمام جسمانی ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے کیا غزہی اجزہ یہاں پر آگے آتے ہیں ہمارے پاس کالم تو کالم جو ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری جو ہے وہ ضروری کام کے نہیں ہیں وہ نہیں آتے اس لئے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اگلا جو لیسن ہے ہمارے پاس وہ ہے غزہی اجزہ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ریڈ کریں گے جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل سٹیڈی ویڈ می بھی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل اور پرسی بیل آئیکان تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ